اسلام علیکم میں یوٹیو فرمیلی ہاواری اوپس اور یوہر ڈوئنگ میں لگے ہیں ہم نے اپنا ایکٹیوائیس پیسی وائز لیکچر دن کر لیا تھا لیکن آج میں لے کر آئی ہوں اپنے فارٹی سنٹینسز جو کہ میں نے پاس پیپر سے لیے ہیں اور ان کو ہمارے ڈسکس کریں گے اگر آپ نے آج یہ والے فارٹی سنٹینسز کو سن لیا کہ کیسے یہ سال ہوئے ہیں ایکٹیوائز کو کیسے پیسی وائز میں چینج کیا اگر آپ نے یہ سن لیا یہ لیکچر تو میرا نہیں حیال کہ آپ کے لیے اپنا نائیت کلاس کا یہ جو سیکشن ہے پانچ یا دس نمبر کا جتنا بھی ہوتا ہے وہ آپ کے لیے سال کرنا مشکل ہوگا تو یہ گجاملا بورڈ اور لاہور بورڈ اور ان دونوں بورڈ سے زیادہ تر یہ پاس پیپر سے میں نے یہ سنٹینسز اکٹھے کی ہیں پانچ سے چھ پیپر میں سے اور یہ ٹوٹل فارٹی ہیں جو کہ بار بار ریپیٹ ہو رہے تھے باکی بورڈ میں بھی تو موسٹ ریپیٹی جو سنٹینسز ہیں وہ میں نے لیا ہے تو آپ لوگ ان سنٹینسز کو دھیان سے سنیے گا کہ وہ یہ میں نے ایکٹیوائز کو کیسے پیسی وائز میں چینج کیا پیسی وائز کو کیسے ایکٹیوائز میں چینج کیا انہی رولز کو میں دوبارہ دوبارہ دھراؤں گی تو آپ کے یہ والا مسئلہ تو حل ہو جائے گا تو آئی تینگ ویڈاوٹ ویسٹنگ ٹائم ویشوڈ سٹار ار لیکچر تو چلتے ہیں اپنی سلائٹ کی طرف تو آگے ہے جی ہمارے پاس سب سے پہلی سلائٹ تو سب سے پہلے میں تھوڑے سے بس جلدی جلدی سے آپ کو رولز بتا دوں کہ ہم لوگ اس میں کیا کرتے ہیں سبجیکٹ کو اپجیکٹ میں چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ورب اینی ورب چینج انٹو تھرڈ فارم آف ورب ٹھیک ہے اور سبجیکٹ کس میں چینج ہو جائے گا اپجیکٹ میں چینج ہو جائے گا اور بب کیسے چینج ہو جائے گا castle , is RRM.." castle , the best part vex cainj , is RRM castle , is RRM , is RRM dasrm , is RRM did was RRM 피�도 , was RRM começo , is RRM Coordinator , was RRM یعنی کہ has have جو ہیں وہ has have been میں چینج ہو جائیں گے اور ایسے ہی دیکھیں اگر ہمارا یہ first sentence ہے she has not beaten the dog تو اب دیکھیں کہ she جو the dog ہے وہ object subject میں چینج ہو جائے گا تو the dog پہلے آ گیا اب has not کیا ہے has not a present perfect tense تو ہم present perfect tense کو present perfect continuous میں چینج کریں گے has not been آ جائے گا beaten کا beaten ہی رہے گا کیونکہ third form لگنی تھی beaten by her اب جو subject ہے وہ ہمارا ایسے نا object یوز ہو گیا تو she کس میں چینج ہوا her میں چینج ہوا the dog has not been beaten by her اب دیکھیں why did she write such letter why was such a letter written by her why did جو ہے did کس میں چینج ہونا ہے میں نے جیسے بتایا کہ past present past indefinite جو ہے وہ present past continuous میں چینج ہوگا تو did was war میں چینج ہوگا تو یہاں پر why was such a letter ٹھیک ہے اب دیکھیں جو such letter ہے وہ object ہے تو یہاں پہ as in subject یوز ہوگا تو such a letter write third form میں چینج ہونا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی verb ہوگا وہ third form میں ہی چینج ہو جائے گا write written میں چینج ہوگا written she کس میں چینج ہوا her میں why was such a letter written by her a letter will be written by him اب him دیکھیں object کس میں چینج ہوا he میں چینج ہوا will be کس میں چینج ہوا will will میں چینج ہوا ٹھیک ہے oh sorry will be یہ جو ہے نا یہ پیسی وائز ہے اس کو ہم نے ایکٹی وائز میں چینج کرنا ہے a letter will be written by him یہ پیسی وائز ہے اب اس میں دیکھیں him کس میں چینج ہوا he میں will be will میں written write میں a letter a letter ٹھیک ہے he will write a letter یہ پیسی وائز تھا اس کو ہم نے as an ایکٹی وائز یوز کیا بنایا the sudden noise frightened the child اب دیکھیں the child ہمارا as an object یوز ہوا یہاں پر subject یوز ہوا child اب دیکھیں frightened یعنی کہ یہ second form یوز ہوئی ہے نا یہ past indefinite ہے تو ہم past continues میں چینج کریں گے تو یہاں پر was آئے گا ٹھیک ہے the child was frightened یعنی third form frightened by sudden noise the boy is climbing the wall the wall is being climbed by the boy اب یہ دیکھیں climbing جہاں بھی fourth form of verb آئے گی آپ نے being لگانا ہے ٹھیک ہے is is rm اور was were کسی میں بھی چینج نہیں ہوتے یعنی کہ present continues past continues کے helping work کسی میں بھی چینج نہیں ہوتے is rm اور was war اب اس ہی آگیا climbing آیا ہے fourth form of verb تو آپ نے ہمیشہ being لگانا ہے اس سے پہلے wall is being climbed by the boy اب یہاں پر دیکھیں کہ climbing آیا ہے fourth form of verb آئی ہے تو پھر بھی ہم نے fourth form کو بھی third form میں چینج کی ہے کوئی دیکھیں یہ ہمارے پاس آگیا وہی do does کس میں چینج ہوگا is rm میں یعنی کہ present indefinite present continues میں تو is لگایا is helped میں چینج ہوا third form لگائی is helped by خرشید آئی وز گیون فائی فیلم بائی ہر فائی فیلم ور گیون بائی ہر ٹو می آئی کس میں چینج ہوگا می چینج ہوگیا a car ran over an old man an old man was ran over by a car ٹھیک ہے ran یعنی کہ یہاں پہ بھی past indefinite ہے تو ہم past continuous میں use کریں گے اس لئے یہاں پہ was آیا why did she write such a letter why is such a letter written by her nothing had been gained by them they had gained nothing ٹھیک ہے head بھی نہ آیا یہاں پہ head آ جائے گا کیونکہ یہ بھی passive وائز ہے اور اس کو ہم نے active وائز میں change کیا ہے آپ کو ان کی سمجھ آ رہی ہے کیونکہ یہ بہت easy ہے بہت easy rule ہے یہ بلکل بھی مشکل نہیں ہے آگے دیکھیں the mother loves the children the children ہم لوگ کہاں پہ لے آئے subject کو subject میں change کیا ٹھیک ہے اب دیکھیں جو object تھا یہاں subject the mother اس کو بھی ہم نے دا mother میں change کر دیا love کس میں change ہو گیا loved میں third form love کی loved ہے پریزنٹ indefinite ہے تو ہم اس کو present continues کا helping وائز چینج کریں گے تو اس کا our لگ کریں گے تو کیا بنے گا the mother loves the children are loved ہے تو یہاں پر loves ہو گیا ٹھیک ہے past continues تھا تو اس کو ہم لوگ دوبارہ کس میں لے جائیں گے past indefinite میں they had not done their job the job have not been یہ دیکھیں پھر سے present perfect تو present perfect continues میں change ہوا have not been done by them they are buying this house this house is being bought by them دیکھیں پھر آ گیا buying آ گیا تو ہم نے buying سے پہلے buying کو change کیا third form میں یعنی bought میں اور اس سے پہلے ہم نے being لگایا اب دیکھیں یہاں پھر دیکھیں they are buying this house they are زیادہ لوگ تھے اس لئے nothing nothing had been gained by them next ہے the boy makes a picture a picture is made by the boy makes change into made third form subject change into object object change into subject and first makes makes present indefinite is made by the boy he will write a letter will will be a letter will be written by him he is wearing new clothes new clothes are being wearing by him she likes apples apples are like by her they have not done their job the job have not been done by them i think مجھے تو یہ بہت easy لگنے لگے ہیں کیونکہ میں خود بھی اپنی practice آسط کرتی رہتی ہوں ان چیزوں پڑھتے تو آپ کو بھول سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں ریپیٹ کرتے رہنا چاہیے اور چلتے ہیں بھی اپنی اگلی سلایڈ سٹوربی دیں چیز نہیں کیا ہم نے ٹینس وہی رکھا ہے اب ٹیچین ہے نا تو جو ہے نا فور فارما بھ شایل ہے سوری یہ پر لگنا تھا سٹوری نٹ وہ بھئی ٹارٹ بائ ہر تو یہ سٹورنٹ were being taught by her اوکے جی next ہے the driver opened the door of car the door of car was opened by the driver the doctor asked her to stay in the bed اب ایسے بھی confusion مارے سنتینس ہوتے ہیں she was asked stay in bed by the doctor اب میں نے اس کو جیسے کیا تھا پہلے کیونکہ میں ہوت بھی پریکٹس جب کر رہی تھی تو میں نے اس کو ایسے چینج کیا تھا the doctor asked her to stay in the bed تو میں نے لکھا تھا to stay in the bed was asked by doctor میں نے اس کو ایسے بھی چینج کیا تھا the board has given me a gold medal اب دیکھیں a gold medal has ہے تو has been آگیا given by the board to me the board has given me یہاں میں me بھی تو ضرور ہے تو ہم نے اس کو لاس پہ لے آئے کہ by the board board نے دیا to me مجھے the picture is made by the boy the boy make the picture اب یہ بھی pacifies ہے تو اس کو ہم لوگ ایکٹیوائز میں چینج کیا اس کو they have bought a house a house have been bought by them تو یہ سارا چکر کیا ہے صرف سارا چکر سبجیکٹ اوبجیکٹ اور وربز کا ہے سو نیکسٹ ہمارے پاس he will give you a box of chocolate a chocolate a box of chocolate will be given you by him he took away my books my books are taken by him took change into taken ٹھیک ہے اب took ہے تو یہاں پر کیا آئے گا یہاں پر تو آنا تھا was sorry my books was taken by him sorry my books were taken by him میرے سے بھی بسٹیک ہو گئی ہے the my books were taken by him کیونکہ یہ second format took تو یہاں پر یہ past indefinite ہے یہ تو past continues میں change ہو جائے گا تو ادھر آئے گا were taken by him the house is being bought by them they are buying a house یہ بھی پیسی ویسے اس کو ہم نے ایکٹی ویس میں change کیا we shall have finished our work by march next our work will have been finished by us by march next girls who are sing song a song will be sang by girls will کس میں will be میں change ہوا ہے next ہے جی یہ last سلائیڈ ہے ہماری اس کے بعد میں کو ایک ایک سائز دوں گی وہ آپ کومنٹ بوکس میں مجھے بتائیں گے کہ آپ نے کیسے solve کیے ہیں کو کچھ پتہ نہیں ہے سنٹینس کی بھی سنس بننی چاہیے اس کی ٹرانسلیشن کے لیے حاصل اس کو پتہ چلنے چلی چاہیے کہ یہ سنٹینس اس میں کیا بولا جا رہا ہے you were telling a story a story was being told by you milk is given by the goat the goat gives milk passive wise active wise میں change ہوا she is waiting for rima rima is being waiting by her ٹھیک ہے تو یہ تھے آج کے ہمارے سنٹینس جو کہ most repeated تھے exams میں اور ان کو میں نے آپ کو rules کے recording ہی سمجھایا ہے میرا نہیں خیان کہ آپ کو اس کے بعد active wise wise میں کوئی problem ہونی چاہیے اگر ہو ہے بھی تو آپ comment box میں بتا سکتے ہیں اس کے بعد میں accesses put کرنے والی ہوں آپ اس کے answers مجھے comment box میں ضرور بتائیے گا thank you so much for watching my video please channel کو subscribe کرنا مت بھولیے گا اس کو share بھی کریں comment بھی کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اور اپنی exercise ضرور complete کیجئے گا موسیقی من کلاروں میں یاد رکھیں اللہ حافظ گیا 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 موسیقی